کھلو آزادی سے کشمیر پریمیر لیگ کھلو آزادی سے اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں آپ کی حوث زاریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھلو آزادی سے ناظرین آز جس مہمان سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں پاکستانی پولیٹیشن ہیں اور اپنی سرویسز بھی دے رہے ہیں سینٹ آف پاکستان کے لیے اس کے علاوہ میمبر بھی رہ چکے ہیں سینٹ آف پاکستان کے جی تو چلتے ہیں کرتے ہیں ان سے بہت ساری باتیں اور جانتے ہیں کے پیل کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں جناب ڈاکٹر شہزاد وسین صاحب اسلام علیکم سرر کیسے ہیں آپ بہت شکرات بہت سب سے پہلے تو اپنے پارے پہ لئے کچھ پیٹیشن ہوں اور دکٹر بھی ہوں اور درہ رہا تر پاکستانیوں کی طرح پاکستانیوں کے طرح اور کرکٹ فیلتے ہیں کشمیر کے لیے اس کی فلا کے لیے آپ کی پارٹی کے کیا پیٹی کے لیے کیا پیٹی کے لیے پلان کیا ہے کشمیری مانگتے ہیں کشمیری حق خود ارادیت مانگتے ہیں یعنی کہ وہ یہ حق مانتے ہیں کہ ان کو آزادی کے ساتھ یہ سیصلہ کرنا دیا جائے کہ انہوں نے کس طرح رہنا ہے کس کے ساتھ رہنا ہے کیسے رہنا ہے تو یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لوگ ہے جو یونیتی نیشن کے رزولوشن ہیں ان کے مطابق ان کا سیصلہ کیا جائے مگر یہاں پر جو ایک ہڑ درمی ہے اس کا مظہرہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہڑ درمی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے زیادہ کشمیر میں آپ دیکھ لیں آپ فلسطین میں دیکھ لیں آپ روہنگیا میں دیکھ لیں اور تیسرا مجھے افسوس وقت ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی آوازیں دنیا میں ہمیں سنائی دیتی ہیں انسانی حقوق کے علم برداروں کی جی گورنمنٹس کی جن کا زبان نہیں تھکتی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں مگر جب یہاں پر انسانی حقوق کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہمیں اس وہ طاقت نظر نہیں آتی جو کہ صورتحال جس کا تکارہ کرتی ہے کیا لگتا ہے کہ کشمیر کے سپورٹ اور کلچر میں کتنی تبدیلی آئے گی آج آپ دنیا کو دیکھیں تو مختلف حوالوں سے ملکوں کو بھی پیچانا جاتا ہے اور جس میں ان کی اکانومی ہے جس میں ان کا کلچر ہے جس میں ان کا آرٹ ہے اور جس میں سپورٹس ہیں امران خان دنیا میں جہاں جاتے تھے وہ لوگ ان کے ساتھ پاکستان کو ایسوسییٹ کرتے تھے سپورٹس من کا اتنا بڑا آرہا ہوتا ہے سکوش کی دنیا میں جہانگیر خان تھے ہاکی میں ہمارے لوگ تھے ان تمام سپورٹس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا روشنا کرایا یہ ایک آسپیکٹ جو ہے سپورٹس کا سپورٹس کا میں سمجھتا ہوں اس سے ایک نیا چہرہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کے سامنے یہ سب سے فیوریٹ موبائل اپلکیشن کونسی آپ کی واتساب کے علاوہ سب سے فیوریٹ ابھی ریسنٹلی وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ریسنٹلی ایک موبائل اپلکیشن نے میری زندگیہ سام کر دی ہے وہ موسک کی ہے Spotify اچھا کیونکہ اپنا ٹائم ہوتا ہے موسک سننے کا دیکھنے کا اور کلیکٹ کرنے کا تو اب اس اپنے کام آسان کرتے ہیں کرکٹ میں بھی انٹرسٹ ہوگا آپ کو کیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر آپ نے کسی پاکستانی سے دوستی کرنی ہے تو پھر آپ کو کرکٹ کی ٹرمز آنے چاہیے کرکٹ تو ہمارے خون میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستانی ایسا نہیں آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ کراچی اور لاہور سے کرکٹر سن کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں چھوٹے شروعوں سے بڑے بڑے نام آنا شروع ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آدھی سے زیادہ ٹیم کے پی سے اور اب جو کشمیر میں کرکٹ شروع ہونے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ بڑی جلد آپ کو بڑے بڑے نام کشمیر سے بھی ملیں گے پاکستان کے ٹیم کے بچپن سے اتنے کونسٹنٹ ہے آپ کے بعد یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے اس طرح سے جیسے کہ ابھی آپ ہیں یہ بڑا آپ نے مجھے بچپن سے چیزوں کو خراب میں بھی چھوٹی چیز ہو پھر اس کے بعد مجھے چیزوں کو ٹھیک کرنا میں ریسٹوریشن کے اوپر ریسٹوریشن کے اوپر اور میرا اپنی جو ہوبی بھی ہے وہ ریسٹوریشن کی ہے کہ کوئی بھی پرانی چیز اس کو ریسٹور کر کے واپس اپنی حالت پرانا چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ پرانا میرکل اسٹرومنٹ ہو کوئی اور چیز ہو تو ریسٹوریشن اس فرق سمجھنا درہی ہے ریسٹوریشن اور ریپیر میں ریپیر میں ریپیر میں ریپیر میں ریپیر میں ریپیر میں بندگی چیزیں کریں سیگمنٹ کی طرف کیونکا اگر اپنے آپ کو two options دوں گی ایک option آپ نے select کرنا ہے پہلی options ہیں Business یا Politics Politics Coffee یا Tea Battering Sunset یا Sunrise Shahbaz Sharif یا Fazeelul Rahman یہ بڑا مشکل ہے یہ بڑا مشکل ہے Mehvish Hayat یا Mira Mehvish Hayat اگر کپیل کی حاپنگ ہوگی تو پرشک کرنے کا موقع جانب کنگ کریں گے تو باتنگ کریں گے بالنگ کریں گے یا فیلڈگ کریں گے باتنگ باتنگ کریں گے میں بہتنگ رہا برشکر رہا بھی کپنگ رہا اے 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 ایٹی کمیونٹی کے بھی آپ جانب رہے ہیں تو آج کی جنریشن کو دیکھ کے لگتا ہے چکر تو اے اے است شریک ہے مگر جب یہ نیشی کراتی ہے تو وہ اپنے ساتھ مسائل بھی لاتے ہیں تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اچھی چیزیں اس سے کس طرح فائدہ ہوتا ہے یہ ایٹ ہے جس میں ای کامرس ہے گھر بیٹھے ابھی آپ کو پتہ کہ ایمیزون جو ہے اس کے سلال اس پر بھی پاکستان آگیا اب ہمارے جو انٹرپیونرز ہیں ان کے لئے دنیا کھل گیا گھر پر بیٹھے ہوئے تو بسائل بھی نہیں ہے اگر ان میں جان ہے انٹرپیونرشپ ہے تو وہ سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں کوویٹ کا آپ نے دیکھا بھی جب یہ ایشیو چل رہا تھا اس سے زیادہ ہائلائٹ ہوئی ایلرنگ ہے کہ جو دور دراز کے ہیں بچے گھروں میں بیٹھ کے اپنی کلاسیز لے رہے ہیں اور اس کے باوجود کہ باہر لاک ڈاؤن ہے ان کے ساتھ آیا نہیں ہوتا بے شمار ہے سوشل میڈیا ہے کس نے آواز دی ہے ایک نہیں ہے اس کا کچھ روز ٹھیک نہیں کرتے یہ چیزیں ساتھ ساتھ بہتر ہوتی ہیں سوشلی بھی اور لجسٹریٹیو حوالے سے بھی اگزیکٹیو طرقے سے بھی کپل کی ہپننگ کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ اوورسیز جو کشمیریز ہیں ہمارے جو پاکستانی وہاں پر رہ رہے ہیں ان کی کیا فیلنگز ہوں گی اور ان کی لئے کتنا اچھا یہ اپرچنیٹی ہے دیکھیں میں دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کپل کا کمپوزیشن بھی ایک تو بڑی اچھی بات ہے جو بھی لوگ اس کو کنڈکٹ کرے ہیں جہاں پر انہوں نے ازاد کشمیر کے نام سے مختلف ٹیمیں وہاں پر انہوں نے اوورسیز کشمیریز کے نام پر بھی ایک ٹیم رکھی تاکہ انہوں کو رککنیز کیا جا سکے کیونکہ کشمیر قود میں جو جیسپورا ہے کشمیری جتنا کام انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کمال کا کام ہے برکل چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف اس میں میں آپ کو کچھ پکچر دکھاؤں گی آپ نے ان کو کمنٹ کرنے ہیں کوئی ایڈوائیس یا پکچر دیکھ کے جو پہلا خیال آتا ہے وہ بتائیے گا جی تو پہلی پکچر ہے رہت فتہلی خان ٹھین سوم دوسری پکچر ہے سمینہ پیرزادہ ٹھین سپورٹر ٹھین سپورٹر ٹھین سپورٹر تیسری پکچر ہے واسیم اکرم مینجر کوچ کمنٹیٹر اور انسپریشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کشمیر پریمیر لیگ ہونے جا رہی ہے آپ ازاد کشمیر میں کپیل کو کہاں دیکھتے ہیں کہ کپیل کہاں جا کے سترانڈ کرے گا دیکھیں ایک تو سب سے پہلا فائدہ تو ابھی ہو گیا ٹورنمنٹ کے آغاز سے پہلے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا کرکٹ سجیڈیم تھا اور ایک اچھی ورلڈ کلاس فسیلٹی بنی یہ پہلا توفہ ہے کشمیری اوام کے لئے اس پریمیر لیگ کا دوسرا جب انترنیشنل پلیٹس وہاں پر آئیں گے انترنیشنل میڈیا اس کو دیکھے گا تو کشمیر وہاں پر آئے گا آپ کو دنیا کے مہتر بار پی ہوگی لوگ بار پی کریں گے کہ کشمیر کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور تیسرا جو ٹالنٹ ہے وہ جہاں لوگوں کو موقع نہیں ملتے کیونکہ اپنے آپ نے ایک پرسنٹیج رکھی ہے کشمیری نوجوانوں کے وہ اس کی ہارتنڈ سول ہے میرے نزدیک اس پوری پریمیر لیگ کے وہ موقع ملے گا انترنیشنل کھلڈی کے ساتھ پاکستان کے جو ٹاپ کھلڈی ہیں جو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا اس کے ساتھ ان کا ٹالنٹ بھی باہر آئے گا ان کی گرومنگ بھی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ اس تورنامنٹ کے اند پر آپ کو چند اچھے players shining star اور rising star آپ کو نظر آئے گے آپ کو recently medal of honor of azerbaijan بھی ملا پارلیمنٹ جی پارلیمنٹ کی طرف سے کیا فیلنگ تھی آپ کی کیسا لگ رہا تھا آپ کو اچھا لگتا ہے اور آذربایجان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا سپیشل آذربایجان ایک مسلمان م 울کہ ہے مگر اس کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے علیہ السادس کے ساتھ اور بہر ایسیویں بھی ہماری ملکیں ایسیو کشمیر اور نگورا کارباخ آنڈیا پاکستان نے ان کو ہمیشہ ان کے کاراباہ کے ایشو کے اوپر بھرپور سپورٹ کیا اور ابھی جب ریسنٹلی وہاں پر کنفلکت تھی جب آرمینیا نے وہاں پر اگریشن کی تو اس وقت پاکستان اور ترکی یہ دو سے دو ملک تھے جو کہ کندہ ملا کر آدھر بائی جان کے ساتھ گئے اسی طرح کشمیر کے اوپر آدھر بائی جان نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہر فرم کے اوپر پاکستان کو سپورٹ کیا پاکستان ان پہلے دو تین ملکوں میں سے ہے جس نے آدھر بائی جان کو ریکنائز کیا تھا اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے آج تک آرمینیا کو ریکنائز نہیں کیا جب آپ آدھر بائی جان جائیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کس قدر وہ پاکستان سے بالحالہ محبت کرتے ہیں ان کا جو ایک رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ صرف حکومتوں تک نہیں ہے وہ نیچے لوگوں تک ہے کوئی ایسا پیغام کشمیری عوام کو آپ دینا چاہیں پاکستان اور پاکستانی سائیڈ آف کشمیر یہ اپنے مقبودہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا میں آخری وقت تک جب تک آزادی ان کو نصیب نہیں ہوگی نہ صرف کھڑے ہیں ہر قسم کی بھرپور معاملہ سفارتی لحاظ سے پوری دنیا میں ہم تیاری رکھیں گے بھارت پر دباؤ انشاءاللہ بڑھائیں گے اور ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا آزادی جو ہے ضرور نصیب ہوگی یہ بتائیے کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں میں سب کچھ کھا رہتا ہوں خاص فیورٹ ڈیش کھانے میں میں تردیل کر رہتا ہوں کھانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس نعمت کی قدردانی نہیں ہوگی آپ کو کو کسی ایک دشار ایک مذہب کی پاکانے کے لئے بھی اس سے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس جیتی جدد ہو اہتا ہے آپ کیوں کیوں نہیں لکھتے ہیں کیوں 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 نہیں بھی لیکن میں ایک کیوں کیوں کیا ہوں حتی ہے صاحب چیٹی کونس سا کرتے ہیں اپنے لئے time ڈیشمت کے لئے تو آپ کے لئے time ڈیشتے ہیں تو آپ کیا بھی ایکٹیوٹیٹیز ہوتے ہیں کیا کھانے پھلے یہ ایک بہت ہے کہ اپنے لئے ٹائم ضرور نکال پاک اور اس کے لئے ایک کثارس ہوتا ہے آپ جب اپنے ٹائم نکالتے ہیں تو وہ میرا جیسے میں نے شروع میں گذارتا تھا ریستوریشن پروجیکٹس جو ہیں میرے ریستوریشن وہ میری حوبي کہلے حوبي کا بھی ورڈ میں چھوٹا فرمیتا ہے وہ میرا پیشن ہے وہ لیبر آف لب جو ہوتی ہے جب آپ پسینہ بھی بہتے ہیں محنیت بھی کرتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنے میں تو میرا جو اپنے لئے ٹائم ہے وہ زیادہ امچید ہوگی KPL کے پلیٹ فارم کے ترہو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو KPL کے پلیٹ فارم کے ترہو میں صرف ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ مقابلہ 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 جذبے کے ساتھ اور اس کے بعد نتیجہ کوئی بھی ہوگو قبول اگر ہاریں تو پھر اس عظم کے ساتھ کہ اگلا ہم جیتیں گے اور اگر جیتیں تو اس گریس کے ساتھ کہ میں اجیب کیا ہم نے جی تو ناظرین امید کرتی ہوں آج کا اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ جب تک کلیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال اور کھیلو آزادی کشمیر پریمیر لیگ کھلو آزادی سے نیچ پوچ نیچ پوچ نیچ پوچ نیچ پوچ نیچ پوچ